آپ کو میں ایک بات ہوں کہ نون لیک کا تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے ہر ریکارڈ کو آگ لگ لیکن عاصف علی زرداری کبھی ایک عجیب سا ریکارڈ ہے بلکہ رادہ بینظیر بھٹو کا وہ کیسا ہے کہ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو قتل کیس میں کئی پرسرار کردار سامنے آئے اور پھر راستے سے ہٹا دیے گئے مرکزی ملزم بیتولہ مسود کوئی راز کھولے بغیر ایک ڈرون حملے میں مارا جاتا ہے قصوصی اشاروں سے سب کو چونکہ دینے والا خالد چینچا دوہزار آٹھ میں کراچی کے اندر قتل کر دیا گیا بیوی شہید کے قتل کے بعد سٹیج کی منتر عام پر آنے والی پہلی فوٹیج نے سب کو حلاق رکھ دیا اور بینظیر بھٹو کی تقریر کو دوران خالد چینچا مسلسل مشکوک اشارے کرتا رہا اور یہ شخص بلاولہ اس کا سیکیورٹی انچارج خالد چینچا تھا جسے عاصف علی زرداری کا قریبی ساتھی مانا جاتا تھا خالد چینچا کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ کمال کی بات ہے کہ جس نے اس کو قتل کیا اس قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ بینظیر کے اصل قاتل کبھی بے نقاب نہ ہو سکے عزیر بھلوج نے خالد چینچا کے قتل کا اقرار کیا جبکہ عزیر بھلوج پیپلز عمل کمیٹی کی کور میں پیپلز پارٹی کی مفاد کی جنگ لڑتا رہا اور اسے عاصف علی زرداری کے قریبی لوگوں کی بڑی قربت حاصل رہی بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے سے جڑا ایک اور کردار پروسیکیوٹر چورتی زلفقار علی تھے انہیں بھی دن دہاڑے اسلام آباد میں اس سے قتل کر دیا گیا جب وہ مقدمے کی سماعت کیلئے عدالت کے اندر جا رہے تھے قتل ملزم عباد و رحمان عرف عثمان اور نادر عرف کاری اسماعیل فورسز کے ساتھ جھڑپ میں جبکہ ملزم عبداللہ عرف صدام اور نسولہ عرف احمد یہ ڈرون حملوں میں مارے گئے بینظیر بھٹو کے قتل کے گواہ اس وقت کوئی بھی نہیں ایک کے بعد ایک سب قتل ہو گئے ایک کا ریکارڈ جال جاتا ہے ایک کے قاتلوں کے قاتل قتل ہو جاتی ہے